بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب تک آپ نے جو کچھ سنا اس میں بہت سی چیزیں آپ کو یقیناً بہت حیران کن لگی ہوں گی کہ کیسے سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان مختلف دروازے کھل جاتے ہیں جن کے پیچھے پوری کی پوری دنیا یا آباد ہیں ان میں سے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کھلنے پر چیزیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی لیکن کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے کھلنے پر ان میں سے کچھ چیزیں اپنی دنیاوں سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے ہر دروازے سے ایک الگی چیز نکل کر ہماری دنیا میں آتی ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کئی طرح کے دروازے ہیں ہر دروازہ ایک مختلف دنیا کا اور ہر دروازے کی ایک الگ نیچر ہے ہر دروازہ ایک الگ طرح سے کام کرتا ہے حیرت کے دروازوں کے اس حصے کے اندر اب میں اس پروچیکٹ کے شاید سب سے حیرت انگیز ٹاپک کے مطلق بات کرنے والا ہوں اور وہ ٹاپک ہے ان دروازوں کی اپنی نویت کا کہ ان دروازوں کی اپنی نیچر کیا ہے یہ دروازے کس طرح کام کرتے ہیں ان میں کس طرح سے جایا اور نکلا جا سکتا ہے یہ دروازے دیکھنے میں کیسے ہیں ان کی شیپ کیسی ہوگی یہ کتنے بڑے ہوں گے یہ دروازے ہمیں کہاں کہاں لے کر جا سکتے ہیں اور ان دروازوں کی آخری پہنچ کہاں تک ہے اب میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں ایک ایسے سفر پر جو ہمیں بزاتے خود ان دروازوں تک لے کر جائے گا لیکن کسی بھی چیز کو ڈھوننے کے لیے آپ کو اس کی سمت معلوم ہونا ضروری ہے اس کی سب سے آسان مثال کہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو یا تو ہم کمپس یعنی کتب دماغ کی طرف دیکھ کر کعبہ کی سمت معلوم کریں گے یا پھر ہم سورج کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کیونکہ پاکستان سے کعبہ مغرب کی طرف بنتا ہے لیکن ان دروازوں کی لوکیشن ڈھوننے کے لیے شاید سمت ہمارے زیادہ کام آ بھی نہیں سکتی اگر آپ کو یاد ہو تو برمیودا ٹرائنگل جپین ٹرائنگل اور تمام ایسے مقامات پر جو چیز سب سے زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں وہ کمپسز یا سمت معلوم کرنے والے آلات کا خراب ہو جانا ہے کمپسز کی سوئیاں خراب ہو جاتی ہیں وہ غلط سمت کی طرف پوائنٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ ان دروازوں کے ڈھونڈنے کا ہمارا سب سے پہلا ٹول ہی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے بلکہ فلائٹ نائٹین کے لیے سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہو جانے والی پہلی چیز سمت ہی تھی اور آئس لینڈ کے ملاہوں نے تو بعض جگہوں پر تیس دیگری تک سمتوں کو بگڑتے ہوئے اور غلط نظر آتے ہوئے observe کیا تھا اب ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ جگہوں کو ڈھونڈنے کے لیے سمتوں کا سہارا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ان جگہوں میں سمتیں بھی آپ کو راستے سے بھٹکا سکتی ہیں لیکن سمت آخر ہوتی کیا ہے سمت تو ایک بہت ہی ریلیٹیو سی اصلاع ہے اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو جو سمت میری لیے دائیں ہیں وہی سمت آپ کے لیے بائیں ہو جائے گی سمت تو ایک بہت ہی ریلیٹیو ٹرم ہے جو ہر انسان ہر شے ہر ملک کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے ایک ملک کا شمال کسی دوسرے ملک کا جنوب ہو سکتا ہے بلکہ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ خلا میں تو سمت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی خلا میں کوئی سمت ہوتی ہی نہیں ہے زمین پر انسان نے اپنے فائدے کے لیے چار بنیادی سمتیں سوچی تھی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب لیکن دنیا کے ہر ملک اور ہل کلچر میں چار سمتیں ہی نہیں مانی جاتی مثلا نیٹیو امریکنز کے ہاں ان چار کے علاوہ بھی دو سمتیں شامل ہو جاتی ہیں اوپر اور نیچے اور اس طرح وہ لوگ چھے سمتوں پر یقین رکھتے ہیں پھر ویسٹن ایشیا کے کچھ ممالک اور عرب میں ان چھے کے بعد مزید ایک نئی سمت بھی ایڈ ہو جاتی ہے الوست یعنی سینٹر یعنی مرکز اور ان ممالک کے لیے ٹوٹل سمتوں کی تعداد ساتھ ہو جاتی ہے اور قدیم انڈیا میں تو ایستا دکپالا نام سے ایک کونسپٹ ہے جس میں سمتوں کی کل تعداد دس ہے اور ہر سمت کا اپنا اپنا ایک بھگوان ہے لیکن اس تمام کنفیوشن کے باوجود ہم اکثر اپنی روز مرہ کی گفتگو میں جانے ان جانے سمتوں کا استعمال ضرور کرتے ہیں مثلاً اگر میں کبھی اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یا پھر سر اوپر اٹھا کر چلنا یہ محاورات آپ کو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ سمت کا استعمال ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ نے کبھی ریڈ سی یا پھر بلیک سی جیسے نام سنے ہیں یہ بڑے مشہور سمندر ہیں ریڈ سی بہر احمر یعنی سرخ سمندر اور بلیک سی بہر احمر یعنی کالا سمندر لیکن ان سمندروں کا پانی تو سرخ یا پھر سیاہ نہیں ہے تو پھر ان سمندروں کے نام ایسے کیوں ہیں کیونکہ کچھ کلچرز نے اپنی سمتوں کی تعداد میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر انہیں رنگوں کے ساتھ اسوشیئیٹ کرنا شروع کر دیا تھا مثلا چائنہ اور ترکک کلچرز میں شمال کو کالے رنگ کے ساتھ منصوب کر دیا گیا اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا یعنی دہ بلیک سی یعنی شمالی سمندر جبکہ سلاوک علاقوں میں مغرب کو سرخ رنگ سے منصوب کر دیا گیا اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا یعنی دہ ریڈ سی یعنی مغربی سمندر اسی طرح عرب ممالک میں بھی سینٹر یعنی الوست یعنی مرکزی سمت کو بھی گولڈن رنگ سے نسبت دے دی گئی اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا دی گولڈن ہورڈز یعنی سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے منگولز سمتوں کا استعمال انسانی زبان اور کلچرز میں بہت گہرائی کے ساتھ رچہ بسا ہوا ہے پولینیجیا سے لے کر میکسیکو اور بالی سے لے کر نامیبیاں تک سبانوں میں سمت کا استعمال غالب ہے لیکن اگر آپ آج کی دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اس میں اوپر کی طرف شمال کی سمت ہے اور نیچے کی طرف جنوب کی سمت اس نقشے کے دائیں طرف مشرق کی سمت ہے اور بائیں طرف مغرب کی سمت یعنی نورت، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤنٹ ان چار بنیادی سمتوں کو کارڈینل ڈائریکشنز کہتے ہیں لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا چند سو سال پہلے تو یہ نقشہ بلکل الٹا تھا یعنی جنوب اوپر کی طرف تھا اور شمال نیچے کی طرف اس تمام کنفیوجن کا کیا جواب ہے سمتیں آخر ہیں کتنی اور کہاں پر ہیں کوئی کلچر چار سمتوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کلچر چھ سمتوں کی کوئی سات سمتوں کی بات کرتا ہے اور کوئی دس سمتوں کی اور کوئی کلچر تو سولہ سمتوں کی بھی بات کرتا ہے ان سمتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم ان سمتوں کو نہیں سمجھ لیں گے ہم ان دروازوں تک نہیں پہنچ پائیں گے ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے یہاں میں آپ کو ایک بہتی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں ان سمتوں کا انتخاب ہوا تھا سگرج کی گردش کے ساتھ یعنی اگر اردو یاروی کی بات کروں تو جس طرف سے سورج دلو ہوتا ہے اس جگہ کو مشرق کا نام دیا گیا تھا کیونکہ مشرق کے لفظی معنی ہے کوئی چیز جس سے روشنی نکلے یا پھر کوئی چمکدار چیز اور اسی طرح جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اسے مغرب کا نام دے دیا گیا کیونکہ مغرب کا لفظی مطلب ہے گہری رنگت کا یا پھر جذب کر لینے والا یا پھر کھینچ لینے والا لیکن لفظوں کی یہ لوجک آپ کو صرف عربی یا اردو میں ہی نہیں بلکہ انگلیش میں بھی نظر آئے گی مثلا مشرق کے لیے استعمال ہونے والا انگلیش لفظ ایسٹ دراصل قدیم پروٹو انڈو یورپین لفظ اوستوس سے نکلائیں جس کا لفظی معنی ہے کوئی چمکدار چیز یا پھر وہ جگہ جہاں سے روشنی نکلے اور مغرب کے لیے استعمال ہونے والا انگلیش لفظ ویسٹ بھی پروٹو انڈو یورپین لفظ ویستوس سے نکلائیں اور ویستوس کا لفظی مطلب بھی گہرا یا جذب کر لینے والا یا پھر اپنے اندر کھینچ لینے والا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو مشرق اور مغرب کے مطلق کچھ بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو سمتوں کی سمجھ آ گئی تو دروازے خود بخود آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے اس پروجیکٹ کے اندر میں نے آپ کو ایس ٹیکس کے مطلق بھی بتایا تھا پندرنی صدی میں میزو امریکہ یعنی آج کے میکسیکو گواتیمالا ال سیڈوارڈور اور ہونڈوراس میں رہنے والی ایک تہذیب یہ لوگ مشرق اور مغرب کو مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے مثلا ان کے مذہب کے اعتبار سے مغرب خدا کی بنائی ہوئی ایک ایسی جگہیں جہاں بہت سارا پانی اور بہت سارا دھوائیں لیکن مغرب کی یہ مذہبی اہمیت صرف ایس ٹیکس کے ہائیں نہیں تھی انشنٹ ایجیمپشنز بھی کچھ ایسا ہی کہتے تھے اس وقت تین فیرونوں کے مقبرے ایسے ہیں کہ جن کی دیواروں پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ان تین فیرونوں کے نام ہیں ریمسز ایٹ خورمہب اور سینچ دیم اور اس کتاب یا اس ٹیکسٹ کو ایک بہت دلچسپ نام دیا گیا ہے The Book of the Gates یعنی دروازوں کی کتاب جس میں سورج کے رات کے سفر کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ مغرب سے دعات نام کی ایک جگہ میں چلا جاتا ہے لیکن صرف ایس ٹیکس یا ایجیپشنز ہی نہیں دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک مذہب یہودیت میں بھی مغرب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ان کے مطابق مغرب کے ذریعے خدا تک جایا جا سکتا ہے اور صرف یہودیت نہیں بلکہ عیسائیت میں بھی مشرق وہ جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں سے انسان اس دنیا میں آیا تھا اور یہ بات ان کی The Book of Matthews 24-27 میں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے روشنی مشرق سے نکل کر مغرب میں جاتی ہے ویسے ہی آدمی کا بیٹا بھی مشرق سے نکلے گا اور عیسائیت میں بھی مشرق کا یہی مذہبی تقدس ہے جس کی وجہ سے ان کے زیادہ در چرچز کے مو مشرق کی طرف ہی ہوتے ہیں میں نے ابھی جو کچھ بھی آپ کو سمتوں کے مطلق بتایا آپ نے اس میں ایک بہت اہم بات نوٹ کی کہ ان تمام باتوں میں شمال اور جنوب کا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اوریجنل سمتیں شروع سے لے کر آج تک صرف دو ہی رہی ہیں مشرق اور مغرب شمال اور جنوب یعنی نورتھ اور ساؤتھ یہ تو بہت بات کے الفاظ ہیں اور یہ دونوں الفاظ پروٹو انڈو یورپین نیا اور سیو سے نکلے ہیں جس میں نیا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لیفٹ یعنی اوریجنل سمت مشرق ہی ہے بس اس کے لیفٹ کا نام نورتھ ہے اور ساؤتھ نورتھ کے الٹھ کا نام ہے اوریجنل سمتیں شروع سے صرف دو ہی تھی مشرق اور مغرب باقی دو تو صرف ان کے دھائیں اور بائیں کا نام ہے یہ لوجک صرف انگلی زبان میں ہی نہیں بلکہ عربی یا اردو زبان میں بھی ہے اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس چپٹر کی سب سے اہم بات ہے اور یہ بات اس مذہب سے ہے جو اس ریسرچ پروجیکٹ میں سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں سب سے زیادہ آثنٹک رہے ہیں اور یہ بات اس مذہب کی بھی سب سے اہم کتاب یعنی قرآن کریم میں ہے قرآن پاک کی عربی میں شمال کا لفظ کم سے کم سات مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس لفظ کا صرف ایک ہی مطلب ہے کسی چیز کا لیفٹ سائیڈ یا کسی چیز کا بائیں مثال کے طور پر سورہ عراف جہاں شیطان نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا اور ان کے شمال سے بھی یعنی ان کے بائیں سے بھی سورہ نحل جہاں مخلوقات کے سائے جھک کر سجدہ کرتے ہیں دائیں اور بائیں یعنی یمین اور شمال سورہ قحف جہاں اصحاب قحف کا سورج تلو ہوتے وقت ان کے غار کے دائیں طرف چھکتا ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے غار کے شمال سے یعنی بائیں طرف سے سورہ قحف جہاں اصحاب قحف کروٹیں بھی لے رہے ہیں دائیں اور بائیں یعنی یمین اور شمال سورہ سبا جہاں قوم سبا کے پاس دو بغات تھے ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں یعنی یمین میں اور شمال میں سورہ قعف جہاں انسان کی جان نکالنے والے دو فرشتے ایک اس کے دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک اس کے بائیں طرف یعنی اس کے یمین میں اور اس کے شمال میں سورہ حق کا وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی ان کے شمال کی طرف سے شمال اور جنوب یہ بزاتے خود کچھ نہیں ہے یہ صرف کسی چیز کے لیفٹ اور رائٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اوریجنل جگہ اوریجنل سمت عربی میں بھی قرآن میں بھی صرف مشرق اور مغرب ہی ہے لیکن قرآن پاک میں ایک اور بات بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں مشرق اور مغرب ایک ایک نہیں بلکہ دو دو اور کئی کئی ہیں مثلاً سورہ بکرہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے سورہ رحمان دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب وحی ہے سورہ صافات تمام مشرقوں کا رب وحی ہے سورہ معارج مجھے قسم ہے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی یقیناً ہم طاقت رکھتے ہیں کیا ہے یہ مشرق اور مغرب یعنی ایک مشرق اور ایک مغرب کیا ہے یہ مشرقین اور مغربین یعنی دو مشرق اور دو مغرب کیا ہے یہ مشارق اور مغارب یعنی کئی مشرق اور کئی مغرب حدیث کی طرف آئیں تواتر کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہیں اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے یا پھر جہنم کے ایک گڑے کی گہرائی اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری ہے پھر جبرائیل علیہ السلام کے مطلق وہ حدیث کہ جبرائیل کے چھے سو پارے ہیں اور ایک پلد مشرق سے لے کر مغرب تک تھا یعنی کہ مشرق اور مغرب جو بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں پھر اسی تواتر کے ساتھ کچھ اور حدیث بھی ملتی ہیں کہ رات مشرق میں سے نکلتی ہے اور دن مغرب میں چلا جاتا ہے یا پھر شیطان کے سر کا کونہ مشرق سے نکلتا ہے یا شیطان کا سینگ مشرق سے نکلتا ہے یا شیطان کے دونوں سینگ مشرق سے نکلتے ہیں آپ کچھ خاص بات نوٹ کر رہے ہیں اگر نہیں تو غور سے سنیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ مشہور حدیث جس میں تمہیم الداری نے دجال کو دیکھا تھا اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دجال کا حال بتا دیا ہے کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور وہ مشرق سے نکلے گا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک بہت بڑی آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی آپ کچھ نوٹ کر رہے ہیں ہر نکلنے والی چیز مشرق سے نکل رہی ہے اور ہر جانے والی چیز مغرب میں جا رہی ہے مشرق اور مغرب دروازوں کے نام ہے مشرق وہ دروازہ ہے جو ہر چیز کو نکالتا ہے مغرب وہ دروازہ ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے مشرق اور مغرب مشرقین اور مغربین مشارق اور مغارب یہ دروازوں کے نام ہیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کونیکٹڈ دروازوں کے نام مشرق وہ پروپرٹیز رکھنے والے دروازے ہیں جن میں سے چیزیں نکل آتی ہیں وہ چیزوں کو ہماری دنیا کی طرف انٹر کر رہے ہیں کسی دروازے سے رات نکل رہی ہے اور کسی سے دن کسی سے دجال نکل رہا ہے اور کسی سے شیطان کا سینگ کسی سے روشنی نکل رہی ہے اور کسی سے آگ اور مغرب وہ پروپرٹیز رکھنے والے دروازے ہیں جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں مشرق اور مغرب یہ ایک نہیں ہے کئی ہیں کہیں یہ دو بڑے دروازے ہیں یعنی مشرق اور مغرب کہیں یہ دو دو یعنی جوڑے کی صورت میں ہیں انٹر کونیکٹڈ یعنی مشرقین اور مغربین اور کہیں یہ کئی کئی دروازے ہیں جو اپنے اندر سے نکال رہے ہیں اور اپنے اندر کھیج رہے ہیں یعنی مشارق اور مغارب اور اللہ کے نبی نے ان دروازوں کی حیت ان کی شیپ اور ان کا سائز بھی بتایا ہے اور میں آپ کو اس شیپ اور سائز کے لیے کئی احادیث پڑھ کر بتاتا ہوں ایک مرتبہ زر بن حبیش صفوان بن عصال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو زر کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم سیکھنے آئے ہوں صفوان نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے طلب علم کے لیے تو فرشتے زمین پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں پھر زر نے صفوان رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کیے جن کے صفوان نے جوابات بھی دیئے اور آخر میں زر نے صفوان سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور چاہت کے مطلعی بھی کچھ سنے اس پر صفوان نے ایک واقعہ سنایا کہ ہاں ایک مرتبہ ہم نبی کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو سب سے آخر میں چلنے والے ایک گوار اور سخت مزاج شخص نے اونچی اونچی آواز میں یا محمد یا محمد کہہ کر آواز دی تو لوگوں نے اسے روکا کہ تم نبی کو کیسے بلا رہے ہو اس واقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے درجے تک نہیں پہنچا ہوتا اور پھر صفوان نے ذر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد توبہ اور معافی کے متعلق احادیث بیان کی اور بتایا کہ اللہ نے مغرب میں ایک دروازہ رکھا ہے یہ دروازہ تب سے کھلا ہوا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اس دروازے کی چوڑائی اس دروازے کا مو اتنا بڑھا ہے کہ وہ ستر سال کی مسافت ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک سورج ادھر سے نہ نکل آئے اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے جانے والی توبہ قبول کی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دروازے آپس میں جڑے ہوئے ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ انام کی ون ففٹی ایٹ نمبر آیت علاویت کی تھی کہ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتیں آئیں یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائیں اور جس دن وہ نشانی آ گئی اس دن کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا اور یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نشانی سورج کا مغرب سے نکل آنا ہے جس دن سورج مغرب سے نکلا اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سورج کے مغرب نامی دروازے سے نکل آنے پر توبہ کا دروازہ بھی ڈسٹرب ہو کر بند ہو گیا اور صرف توبہ کا دروازہ ہی بند نہیں ہوا بلکہ سورج کے مغرب سے نکلنے پر ایک اور دروازے نے بھی کھل جانا ہے وہ دروازہ جس سے ایک جانور ہماری دنیا میں نکل آئے گا زمین کا وہ جانور جو انسانوں سے باتیں کرے گا اور جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے دابط الارد کہ ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا حدیث کے مطامق اس جانور کا نکلنا سورج کے مغرب سے نکلنے کے ساتھ مشروع ہے لیکن کیوں کیونکہ یہ دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک کے ڈسٹرب ہونے کا مطلب ہے تمام دروازوں کا ڈسٹرب ہو جانا اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں ایک حدیث کے جس میں اس دروازے کی شیپ بتائی گئی ہے مدینہ مناورہ میں ایک مرتبہ تین صحابی بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان میں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور وہ حدیث مجھے آج تک نہیں بھولی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکلانا ہے اور پھر زمین کا جانور نکلے گا ان میں سے جو بھی علامت پہلے نکلے گی دوسری فوراں اس کے بعد ہو جائے گی اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے مغرب کا افق بلکل ایک گول ہلکے کی طرح ہو جائے گا اور پھر اس کے اندر سے سورج نکلے گا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا کہ سورج کو اس دروازے سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا جو نکلنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے جو چیزوں کو صرف اپنے اندر کھینچتا ہے جو صرف ایک طرح کا ایکزٹ دور ہے ہمارے عالم سے ایکزٹ کرنے کا دور لیکن سورج کو اس ایکزٹ دور سے واپس انٹر کیا جائے گا جس سے تمام دروازوں کا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے توبہ کا دروازہ فوراں بند ہو رہا ہے اس لیے تو افق یعنی ہورائزن گول ہو کر مڑ کر ایک ہلکے کی طرح ہو جائے گا آپ دیکھ نہیں رہے کہ واضح طور پر یہاں سپیس بینڈ ہو رہی ہے دروازہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے جو ایک گولائی کی شکل میں ہے جس کی شیپ گول ہے اس ڈسٹربنس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ جو شروع سے لے کر اب تک کھلا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے دعبت الارد جس دنیا کا جاندار ہے جس دنیا کی مخلوق ہے اس کا دروازہ کھل گیا ہے وہ ہماری دنیا میں نکل آیا ہے ذرا دعبت الارد کے مطلق بھی سنیں کہ اللہ کے نبی اور صحابی کیا بتاتے ہیں ابن ماجہ میں بریدہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ مجھے لے کر مکہ کے گریب ایک بیابان میں گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک خوشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے اور آپ نے مجھے بتایا کہ یہاں سے دعبت الارد نکلے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نکلنے کے بعد وہ جانور چیختہ چلاتہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا پھر چیختہ چلاتہ شام کی طرف جائے گا اور اس کی چیخیں ہر طرف پہنچیں گی پھر وہ عباس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ اس کے چار پاؤں ہوں گے وہ اس قدر تیزی سے نکلتا ہوگا کہ جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو لیکن تین دن گزرنے کے باوجود اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نکل نہیں پایا ہوگا میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ اس قدر تیز طرفتار مخلوق جو سینکڑوں میل کا سفر بھاگتے ہوئے تینکہ رہی ہے وہ تین دن تک نکلنے کے لیے زور لگاتا رہے گا آپ کو یہ کسی ایسی مخلوق کا بہیوئیر نہیں لگ رہا جو دو دروازوں کے درمیان پھسی ہوئی ہو ایک مخلوق جو دو دنیاوں کے درمیان پھسی ہوئی ہو اور ذرا دیکھیں کہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ کس طرف بھاگے گا مشرق کی طرف آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ واپس اس جگہ جانے کی کوشش کر رہے جہاں سے وہ نکل آئے جس دنیا سے وہ آیا ہے وہ اپنے گھر میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ذرا اس کی ڈسکرپشن سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے اس کے کھر بھی ہوں گے اس کی داڑی بھی ہوگی لیکن اس کی دم نہیں ہوگی یہ بہت تیز گھوڑے کی طرح بھاگنے والا ہوگا لیکن تین دن گزرنے کے باوجود اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی باہر نہیں نکل پا رہا ہوگا اس کا سر بیل کے سار کی طرح ہوگا اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی طرح ہوگی اس کے کان بڑے بڑے اور سینک کی جگہ اونٹ کے جیسی ہوگی لمبی گردن اور بہت چوڑا سینہ ہوگا آپ کو کہیں سے بھی یہ اس دنیا کی مخلوق لگ رہی ہے یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوگی جس کا دروازہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ڈسٹرب ہو کر کھل جائے گا کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا تمام دروازوں کے ٹرانزٹ سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہے سورج کے مغرب سے نکلنے کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی کم سے کم چودہ احادیث ہیں کہ یہ دونوں دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مشرق وہ دروازہ ہے جو چیزوں کو ہماری دنیا کی طرف باہر نکالتا ہے یہ چیزوں کے لیے ایکزٹ ڈور ہے نکالنے والا دروازہ اور میری اسٹڈی کے مطابق یہ دروازہ دیکھنے میں بہت چمکدار اور روشن ہے اور اسی کی طرح کے کئی اور دروازے ہیں جو مختلف چیزیں نکالتے ہیں یہ دروازے جوڑے کی صورت میں بھی ہیں یعنی مشرقین یعنی دو مشرق اور کئی دروازوں کی صورت میں بھی ہیں یعنی مشارق یعنی کئی مشرق مغرب وہ دروازہ ہیں جو چیزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے یہ چیزوں کے لیے ایک انٹری ڈور ہے ہمارے عالم سے کسی اور عالم میں انٹر ہونے کا ڈور چیزوں کو کسی اور ہی عالم میں لے جانے والا دروازہ اور میری اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھنے میں بہت ہی سیاہ تاریک اور ڈھکا ہوا ہوگا اور اس کے ارد گرد کی سپیس مڑی ہوئی ہوگی یہ دیکھنے میں گولائی جیسا ہوگا کیونکہ اس کے نظر آنے پر جب یہ نظر آنا شروع ہوگا تو ہمیں افق بھی گول ہوا وہ نظر آئے گا مڑ کر ایک ہلکے کی طرح ہوا وہ افق اور اسی طرح کے کئی دروازے ہیں جو چیزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں یہ جوڑے کی صورت میں بھی ہیں یعنی مغربین یعنی دو مغرب اور کئی دروازوں کی صورت میں بھی ہیں یعنی مغارب یعنی کئی کئی مغرب اور یہ سب دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں کیونکہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد سب دروازوں نے ڈسٹرب ہو جانا ہے اور یہی بات تو سورہ نبا میں لکھی ہوئی ہے کہ آسمان کھل جائے گا اس کے تمام دروازے کھل جائیں گے مشرق اور مغرب دروازوں کے نام ہیں یہ دروازوں کا ایک ٹرانزٹ سسٹم ہے میرے نزدیک انشنٹ ایجپشنز یہ بات سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ لوگ مغرب کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھنے لگ گئے تھے اسی لیے تو انہوں نے اپنے مقبروں کی دیواروں پر مغرب کو خدا تک پہنچنے کا راستہ لکھا ہوا ہے صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے مغرب کے پیچھے ایک سپریم بینگ کو بھی تصور کر رکھا تھا جس کا نام انمیت ہے یعنی کہ دا ہیڈن ون یعنی وہ جو چھپا ہوا ہے اب ایک بات کہ جو شخص مشرق اور مغرب مشرقین اور مغربین مشارق اور مغارب کو سمجھ لے اس کے ذہن میں یہ بات سما سکتی ہے کہ اگر کسی طرح میں ان دروازوں تک رسائی حاصل کرلوں تو شاید میں خدا تک پہنچنے ہوں اور یہی بات فیرون کے ذہن میں آئی تھی اسی لئے تو اس نے کہا تھا کہ اے حامان میرے لئے ایک انچا سا بالا خانہ بنوا تاکہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور اس کو جھانک لوں جو موسیٰ کا معبود ہے اسی لئے تو دروازوں والی اس گفتگو میں جب فیرون موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ رب العالمین کون ہے یہ تمام دنیاوں کا رب تو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا اگر تجھ میں ذرا سی بھی اکل ہے تو اسی لئے تو فیرون جب دروازوں کے ذریعے جا کر رب العالمین کو دیکھنے کی بات کرتا ہے تو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے ان مشرقوں کا اور ان مغربوں کا اور یہ مشرق اور مغرب صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب مشرقین اور مغربین مشارق اور مغارب کیا ہیں یہ دروازوں کے نام ہیں لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس بات کو ختم کرنے سے پہلے سب سے اہم بات بتانی ابھی باقی ہے اگر کوئی فیرون یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان دروازوں کے ذریعے رب العالمین تک پہنچ سکے گا تو اس پر میں آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ آیت ہے جو شاید قرآن پاک کی سب سے پوری سرار ترین آیات میں سے ایک ہے سورہ نور کی وہ آیت جس پر اس سورہ کا نام بھی ہے آیت نور وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق بتایا ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشے کی کندیل میں ہو اور وہ شیشہ کسی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہو وہ چراغ ایک بابر کا درخ زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے ایک ایسا درخت جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی آپ کچھ سمجھ رہے ہیں بے شک تم مشرق کو بھی سمجھ لو اور مغرب کو بھی سمجھ لو چاہے تم ان میں داخل بھی ہو جاؤ لیکن تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ چاہے وہ مشرقی ہو یا مغربی کوئی دروازہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا وہ ان دروازوں سے آزاد ہے تن تنہا دی ون اینڈ اون لی اس تک کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی چاہے وہ مشرق سے کوشش کر لیں یا چاہے مغرب سے وہ اکلوتا ہے اس جیسا اور کوئی بھی نہیں مشرق ہو یا مغرب مشرقین ہو یا مغربین مشارق ہو یا مغارب وہی تو ان سب کا رب ہے وہی تو ان سب کو گورن کر رہے ہیں وہ مصری جو ان راستوں کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے وہ مغرب کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھنے لگ گئے تھے اہی مصریوں میں سے تو ایک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کون ہے یہ رب العالمین کون ہے یہ تمام دنیاوں کا رب یہ سوال اس وقت کی دنیا کے سب سے طاقتور شخص نے پوچھا تھا تو موسیٰ نے اس کو ایک جواب دیا تھا وہ رب العالمین ہے تمام دنیاوں کا رب اور وہی رب ہے مشرق کا بھی اور وہی رب ہے مغرب کا بھی اگر تو میری بات سمجھ لے تو تمام دنیاوں کا رب تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب جو خود نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی دیوان اڈان بھی